میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اسم جان ہے پھول رسول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک وسلم السلام علیکم ناظرین میں فاطمہ تزہرہ آپ کی خوست آپ کو پروگرام باغ نبوت میں خوش آمدید کہتی ہوں اس پروگرام میں ہم بات کریں گے محرم الحرام اور پیارے اہلِ بیعت کے بارے میں پیارے دوستوں حضرت امام حسین علیہ السلام حق کی راہ میں شہید ہوئے کلمہ توحید کی روشن بنیاد ثابت ہوئے ظالم کا کافرانہ حکم ماننے سے غیرت اور جسارت سے انکار کیا اور مسلمانوں کے لیے عبد تک ضرب المثل ہیں حق حق ہے اور موت سے نہیں ڈرتا پیارے دوستوں اس وقت ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے پیارے بچے موجود ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں تو ہم انہیں ایکی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ میں بھی ٹھیک ہوں پیارے بچوں آج ہمارے ساتھ ہماری سکولر کلسوم باجی موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں السلام علیکم والیکم السلام آپ کیسے ہیں؟ جی فاطمہ میں اللہ کا شکر خیریت سے ہوں آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں چاہوں گی کہ آج آپ ہمیں پیارے اہلِ بیعت کے بارے میں کچھ بتائیں جی سب سے پہلے تو فاطمہ میں آپ کا آپ سب بچوں کا اور باغ نبوت کی جتنی بھی ٹیم ہے اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں جی تو بچوں آج مجھے پتا چلا تھا کہ آپ لوگ یہاں پر بڑے مزے مزے کی سٹوری سنتے ہیں تو میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ مل کر آپ کو ایک سٹوری سنا ہوں بچوں آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے اس ٹاپک کا نام ہے اہلِ بیعت اہلِ بیعت کون لوگ ہیں آج ہم اس پر بات کریں گے بچوں اہلِ بیعت کا مطلب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان آئیے آج ہم مل کر ڈسکس کرتے ہیں کہ اہلِ بیعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں کون کون سے لوگ شامل ہیں اہلِ بیعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائفز ہیں اور اس کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں جی تو بچوں آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کس کس سے پیار کرتے ہیں جی آپ کو پیار کرتے ہیں اپنے امی سے اپنے اببو سے اس کے علاوہ آپ کے کوئی ایسے دوست ہوں گے جو آپ کو پسند آتے ہوں گے آپ ان سے محبت کرتے ہوں گے آپ کے فیملی میں کوئی آپ کے انکل ہوں گے آپ کی آنٹی ہوں گے آپ کے رشتہ دار ہوں گے جن سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو بچوں آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں ویسے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت علی العالمین ہیں آپ سے ہم سب سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں پیارے بچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پیار اپنی بیٹی اپنی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کیسے پیار کرتے تھے پیارے بچوں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام میں ان کے محبت میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بٹھا دیتے تھے جی تو بچو یہ تو پیار تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت فاطمہ کے ساتھ جو آپ کے شہزادی ہیں اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پیار اپنے دو شہزادوں اپنے باغ نبوت کے دو پھولوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے جی تو بچو آپ مجھے بتائیں کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے ہمیں بھی ان سے پیار کرنا چاہیے یا نہیں جی بلکل بچو اہل بیعت سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں نوازوں سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں بہت پیار کرنا چاہیے بچوں میں آپ کو حضور علیہ السلام کے حدیث سناتی ہوں جسے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اہلِ بیعت سے کتنی زیادہ محبت تھی بچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے اہلِ بیعت حضرت نو علیہ السلام کے کشتی کی طرح ہیں حضرت نو علیہ السلام کون تھے حضرت نو علیہ السلام اللہ رب العزت کے ایک بہت برگزیدہ اور بہت بڑے نبی تھے پیارے بچوں ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت نو علیہ السلام کو بس بستی میں بھیجا وہاں پر بہت ساری برائیاں تھیں وہاں پر بہت غلط کام ہوتے تھے حضرت نو علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا کہ آپ وہاں پر جائیں آپ اسلام کے بارے میں بات کریں لوگوں کو ایمان سکھائیں اور لوگوں کو میرا میسیج دیں ایسا ہوا کہ جب حضرت نو علیہ السلام اس بستی میں گئے تو حضرت نو علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا میسیج دیا کہ آپ ان تمام برائیوں کو چھوڑ دیں تو پتہ کیا ہوا سب لوگوں نے حضرت نو علیہ السلام کا مزاق اڑانا شروع کر دیا کہ آپ کون سے نبی ہیں آپ کہاں سے نبی ہیں آپ تو بالکل ہمارے جیسے ایک انسان لگتے ہیں ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے حضرت نو علیہ السلام نے بہت سمجھایا بہت سمجھایا جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان پر تو میری ہدایت کا یا حضرت نو علیہ السلام کی ہدایت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت نے حضرت نو علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایسا کریں ایک بہت بڑی کشتی بنائیں کشتی آپ اس لیے بنائیں کہ میں اس قوم پر اپنا عذاب اتاروں گا میں اس قوم پر بہت سارا پانی بہت سارا سلاب بھیجوں گا اور وہ قوم اس میں ڈوب جائے گی اور جو لوگ آپ کی بات مانیں گے جو لوگ ایمان لے آئیں گے وہ آپ کی اس قشتی میں بیٹھ جائیں گے تو وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے تو حضرت نو علیہ السلام نے کیا کیا ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کر دی لوگ حضرت نو علیہ السلام کا مزاق اڑانا شروع ہو گئے کہ یہ دیکھیں کہاں ہیں سر آپ بھئی ہمیں تو نظر نہیں آتا آپ کس چیز کے کشتی بناتے ہیں حضرت نو علیہ السلام بچوں وہ کشتی بناتے گئے تو اللہ رب العزت نے کہیں کہ اس کشتی میں بیٹھنا شروع کر دیں تو جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے حضرت نو علیہ السلام کی باتوں پر عمل کیا وہ لوگ اس کشتی میں بیٹھ گئے اور جن لوگوں نے عمل نہیں کیا وہ اس سلاب میں ڈوب گئے تو پیارے بچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیعت کو حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کی طرح اس لئے کہا کہ اگر ہم اہل بیعت سے محبت کریں گے بچوں آپ کو پتہ ہے محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے محبت کا مطلب ہوتا ہے کسی کا احترام کرنا کسی کی بات پر عمل کرنا تو اسی طرح بچوں اگر ہم اہل بیعت سے محبت کریں گے ان کا احترام کریں گے ان کے سنت پر عمل کریں گے تو ہم حضرت نو علیہ السلام کی اس کشتی میں سوار ہو جائیں گے یعنی ہم جنت میں چلے جائیں گے ہمیں نجات مل جائیں گے اسی طرح سے بچوں آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں میں سے کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے اور کون کون چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جائیں ٹھیک ہے اور کون کون چاہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بچے سے راضی ہو جائیں تو بچوں آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت آسان سا راستہ بتا دیا ہے جنت میں جانے کا اور اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے اور وہ راستہ ہے اہلِ بیعت سے محبت کرنا ان کا احترام کرنا اور ان کی سنت پر عمل کرنا اسے طرح سے بچوں آپ کو میں بتاتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین سے کس طرح پیار کرتے تھے بچوں آپ کو بھی آپ کے گھر میں جو آپ کے نانا ہوں گے آپ کے دادا ہوں گے آپ کے گھر کے بڑے ہوں گے کچھ نہ کچھ پیار سے یا لات سے کہتے ہوں گے جیسے حسن تو میری چاند کا تارہ ہے اور فاطمہ تو میری دل کا ٹک رہا ہے بھئی ساتھ تو میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہے ایسے ہی ہے نا تو بچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت امام حسین کو لات سے پیار سے فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں کتنی پیاری بات ہے کہ دیکھیں جو پوری یونیورس کے پوری دنیا کے جو کینگ ہیں وہ اپنے شہزادے کے بارے میں کیا فرماتے تھے اس کا یہ مطلب ہے بچوں کہ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر ہم حضرت امام حسین سے محبت کریں گے ان کے بعد کا احترام کریں گے ان کے سنت پر عمل کریں گے تو گویا اس شخص نے میری سنت پر عمل کیا میرے سے محبت کی اور بچوں اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے حسین سے بگس رکھے گا ان کو برا بلا کہے گا تو گویا اس نے میرے سے دشمنی رکھی پیارے بچوں اسی طرح سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے آپ کو پتے فاطمہ کا مطلب کیا ہے فاطمہ کا مطلب ہے آگ سے بچانے والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میری بیٹی ہے اور فاطمہ کا مطلب ہے آگ سے بچانے والا اور جو بھی میری بیٹی سے محبت کرے گا میری بیٹی کا احترام کرے گا میری بیٹی کی باطل پر عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا اس لئے خصوصاً بچوں جو میری یہاں پر بیٹیاں موجود ہیں چھوٹی بچیاں موجود ہیں بچیوں میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ہم سب کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرنا چاہیے ان سے محبت کرنی چاہیے ناظرین ابھی ہم نے سنا کہ اہلِ بیٹ سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے اور اسی سے ہمیں نجات مل سکتی ہے ناظرین اب چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے ویلکم بیک ناظرین اب چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب اہلِ بیٹ میں کون شامل ہے جی شاباش بیٹا آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اہلِ بیت کا اہلِ بیت کا مطلب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان پیارے بچوں اہلِ بیت کا ذکر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے اور اہلِ بیت کو بچوں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ پاکیزہ نیک اور حیاء والا بنایا ہے اور اہلِ بیت کو اللہ رب العزت نے بچوں ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اہلِ بیت میں کون کون سے لوگ شامل ہیں اہلِ بیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزوات شامل ہیں اہلِ بیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہے اس کے علاوہ حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہو اہلِ بیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فیملی ہیں ان میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو شامل ہیں جی تو ناظرین اب ایک بچہ شانِ اہلِ بیت میں ایک منقبت پیش کرے گا سلی علیہ وآلہ محمد اللہ حضرت سلی علیہ سلی علیہ وآلہ محمد وعلا آلہ وآلہ 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 محمد ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ہر ابتداء کی ابتداء ہر ابتداء کی ابتداء ہر انطہاں کی انطہاں کرم کی انتہا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاں حسین ہے نوستے میں موڑے ہیں نوستے میں موڑے ہیں نراستے میں موڑے ہیں کہ ایسی سیدھی را حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاں حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاں حسین ہے ارے امون کی ریزل ارے امون کی ریزل تم ارے ذرا کبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاں حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاں حسین ہے یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے موئین و دی کے دین کی پناہ حسین ہے ایسا بادشاں حسین ہے مصطفی کے فیصلے مصطفی کے فیصلے علی نے یوں ادا کیے کہ ان کا پیشواں حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاں حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاں حسین ہے ہر ابتداء کی ابتداء ہر ابتداء کی ابتداء ہر انتہا کی انتہا کرم کی انتہا حسین ہے میرا حسین ہے سبر کی انتہا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاں حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاں حسین ہے پیارے دوستوں جیسا کہ آج ہمیں کلسوم باجی نے بتایا اللہ تعالیٰ کے بہترین بندوں میں شمار ہونے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اہلِ بیت سے بے پناہ محبت کریں اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ فاطمہ کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے پھونِ رسول ہے حیدر کی اس میں جان ہے پھونِ رسول ہے